بیس سال گزارے آپ کے تلمز میں شاگردی میں اور آپ سے پڑھا وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک احمد اللہ علیہ نے بیس سالوں میں اٹھارہ سال تک مجھے صرف عدب پڑھایا اٹھارہ سال صرف عدب سکھایا امام شارانی نے اس کو روایت کیا اپنے کتب میں امام عبدالوہاب شارانی نے اور کتب میں بھی فرماتے ہیں کہ بیس سالوں کے کل قیام میں اٹھارہ سال مجھے عدب سکھانے اور پڑھانے پہ لگائے اور جب اٹھارہ سال عدب سکھا لیا تو صرف آخری دو سال علم پڑھایا اٹھارہ سال عدب پڑھایا سکھایا اور آخری دو سال میں علم پڑھایا اور یہ بات انہوں نے اپنی وفات سے پہلے آخری زمانے میں عمر کے آخری سہ میں کہی اور فرماتے ہیں کہ اب پشتاوہ لگتا ہے کاش وہ آخری دو سال جو علم پر لگائے وہ بھی عدب پر لگائے ہوتے ہیں آپ سمجھ گئے بات اس سے ایک نکتہ معلوم ہوا وہ نکتہ بڑا لطیف ہے وہ نکتہ یہ ہے کہ علم سے عدب نہیں آتا عدب سمر جائے تو عدب سے علم آ جاتا ہے بڑے بڑے علم والے ہیں مگر ان کے پاس عدب نہیں ہے یہ جو علم رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں تو یہ تو عدب نہ ہوا عدب نبو بھی تو نہیں ہو جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں اس کو آپ گالی گلوش دیتے ہیں ہوئے توئے کہتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اس کا تمسخر کرتے ہیں تضحیق کرتے ہیں تظلیل کرتے ہیں یہ جو گلے پھارتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف ہم برستے اور گرجتے ہیں یہ سارا کچھ اس کا نقشہ ذرا رکھ لیں کہیں آقا علیہ السلام کی زندگی میں ایسی چیز نظر آتی کئی صحابہ کرام کے ہاں ہے کہ ایمہ اتحار اہلِ بیعت کے ہاں ہے کہ ایمہ اربع کے ہاں ہے کہ ایمہ حدیث کے ہاں ہے اولیاء کے ہاں یہ کون سا عدب ہے یہ دین کے خلاف ہے تو اس نے زندگی کیا پڑھی ان کتابوں کے پڑھنے کا کیا فائدہ جس نے اتنا عدب ہی نہیں سکھایا کہ اگر کسی سے اختلاب بھی ہے تو اس کا نام کیسے لینا ہے اس سے گفتگو کیسے کرنی ہے بات کیسے کرنی ہے جس کو یہ بھی نہیں پتا اس کو دین کی علف بے کا نہیں پتا تو بے عدبی بے دینی کا نام ہے اور عدب دین کا نام ہے